اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں فیس بک ساٹھ ہزار منٹ سواجن ٹائم کے بارے میں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر ساٹھ ہزار منٹ سواجن ٹائم کو کمپلیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو لائپ پروپ کے ساتھ دکھاؤں گا میں آپ لوگوں کو اپنا فیس بک وہی پیجز دکھاؤں گا جس پیجز کے اندر میں نے صرف سیون دن کے اندر یا تین دنوں کے اندر واش ٹائم کو کمپلیٹ کیا ہے اور اسی پیجز کے اندر میں نے انسٹریم ایڈز کو انیبل کیا ہے مطلب اسی پیج کو ابھی میں نے منٹائز کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے وہی پیجز دکھاؤں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپنے واجٹائم کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے پیجز کو اپن کر دیا جیسے کہ میں نے پیجز کو اپن کر دیا تو یہ میرا فیس بک پیج ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا پروپیشنل ڈشنبورٹ دکھاؤں گا کہ یہ پیج میرا monetize ہے یا monetize نہیں ہے اس کا watch time میں نے complete کیا ہے یا complete نہیں کیا تو یہاں پر میں نے professional dashboard کو open کر دیا اس کے بعد یہاں پر ہے monetization میں نے اس پر click کر دیا اور آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے facebook page کے اندر three tools eligible ہے star بھی eligible ہے ads on release بھی eligible ہے اور end stream ads بھی eligible ہے مطلب میں نے اس page کا watch time بھی complete کیا ہے میں نے اس page کا سب کچھ complete کیا ہے اور ابھی یہ page monetize ہے three tools کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دوسرا page بھی دکھاؤں گا تو اوپر میں نے page پر click کر دیا یہاں پر نیچے میں نے ایک اور page کو switch on کر دیا جیسے کہ میں نے دوسرے page کو یہاں پر switch on کر دیا تو سب سے پہلے میں اس page کا professional dashboard open کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میرے اس page کے اندر end stream ads monetize ہے یا اس کا watch time complete ہے تو آپ یہ tools کے اندر دیکھتے ہیں میرے یہ page star کے اوپر بھی monetize ہے اور end stream ads کے اوپر بھی monetize ہے مطلب اس page کا جو 60,000 minute watch time ہے وہ complete ہو چکے تھے اور میں نے اس page کو monetize کیا ہے اب یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں your tools کے اندر دو tools show کرتے ہیں end stream ads اور star end stream ads اور star کے اوپر یہ page میں نے monetize کیا ہے مطلب اس کا watch time سب کچھ میں نے complete کیا ہے ابھی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک تیسرا page بھی دکھاؤں گا تو یا پر اوپر میں نے page پر click کر دیا یا پر نیچے میں نے ایک اور page کو switch on کر دیا جیسے کہ میں نے page کو switch on کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس page کا professional dashboard دکھاؤں گا تو یا پر میں نے professional dashboard کو open کر دیا اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ page monetize ہے یا monetize نہیں ہے تو یہ بھی end stream ads اور star کے اوپر monetize ہے اس page کا بھی میں نے watch time کو بھی complete کیا ہے میں نے سب کچھ اس page کا complete کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک چوتہ بھی page دکھاؤں گا یہاں پر میں نے اس کو scroll down کر دیا اس page کا نام ہے the shield اس page کا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو professional dashboard دکھاؤں گا کہ یہ page monetize ہے یا اس کا watch time complete ہے یا complete نہیں ہے اگر monetize ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ اس کا watch time complete ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں نے اس پر click کر دیا آپ لوگ نیچے دیکھتے ہیں your tools کے اندر صرف end stream ads eligible ہے مطلب یہ page صرف end stream ads کے اوپر monetize ہے اس کا بھی میں نے watch time کو complete کیا ہے ابھی اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پانچوہ page بھی دکھاؤں گا یہاں پر میں نے اس کو scroll down کر دیا end pause rush اس page کا نام ہے میں نے اس page کو search on کر دیا جیسے کہ میں نے اس page کو search on کر دیا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس page کا watch time دکھاؤں گا اس page کا end stream ads دکھاؤں گا اس page کا professional dashboard دکھاؤں گا تو یہاں پر میں نے اس کو open کر دیا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس page کے اندر end stream ads eligible ہے یہ دیکھو your tools کے اندر اوپر end stream ads ہے تو اس page کا بھی میں نے watch time کو complete کیا ہے اور اس page کو بھی میں نے monetize کیا ہے اس طرح اور بھی بہت زیادہ pages ہیں جس کا watch time میں نے بہت آسانے کے ساتھ complete کیا ہے اور اس کو میں نے monetize کیا ہے اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹ ہے کہ اپنے watch time کو complete کریں تو بہت آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جس کے ذریعے آپ لوگ تین دنوں کے اندر اندر اپنے watch time کو complete کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا یا 3 line پر آپ نے click کرنا ہے یا آپ پر نیچے ہیں reels آپ نے reels پر click کرنا ہے جیسے کہ آپ reels پر click کریں تو اوپر ہے search آپ لوگوں نے simply search کے icon پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ اپنے facebook page سے related video کو search کرنا ہے پر ایزمپل آپ جنہیں cricket کے اوپر کام کرتے تو یہاں پر آپ نے wrestling کو search کرنا ہے آپ funny videos کے اوپر کام کرتے تو یہاں پر آپ نے funny videos کو search کرنا ہے تو یہاں پر میں نے funny videos کو search کر دیا آپ لوگوں نے اس کو search کرنا ہے reels کے اندر تو میں نے reels کے اندر یہاں پر search کر دیا funny videos جیسے کہ میں نے funny videos کو search کر دیا تو یہاں پر بہت زیادہ videos سامنے آئی لیکن جس video کے اوپر زیادہ videos ہیں وہی video کو آپ لوگوں نے یہاں سے download کرنا ہے یہاں پر بہت زیادہ videos میرے سامنے آئی لیکن ایک ویڈو ہے جس کے اوپر 26 ملین ویوز ہے پیسٹو نمبر سیکنڈ نمبر ویڈو کے اوپر 36 لاکھ ہے پورت نمبر ویڈو کے اوپر 7 لاکھ ہے اور یہاں پر نیچے اگر آپ لوگ اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو بہت زیادہ ویڈو ایسے ہیں جس کے اوپر ملین ویوز ہوتے ہیں لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے آپ نے وہی ویڈو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کے اوپر زیادہ ویوز ہے اسی طرح اگر پار اگزامپل آپ کا فیس بک پیچ کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے پار اگزامپل آپ ریسلنگ کے ویڈو کو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کرکٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ریسلنگ ویڈو کو سرچ کر دیا یاد رہے کہ یہ ریسلنگ ویڈو آپ نے سرچ کرنا ہے ریلز کے اندر ریلز کے اندر آپ نے ویڈو کو سرچ کرنا ہے تو یہاں پر جو پہلے نمبر ویڈو ہے اس کے اوپر 29 ملین ویوز ہے یہ بہت زیادہ ویوز ہے دوستو اس ویڈو کے اوپر تو آپ لوگوں نے وہی ویڈو کو ڈاونلوڈ کرنا ہے جس ویڈو کے اوپر سب سے زیادہ ویوز ہے اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے نے ویڈو کریٹ کرنا ہے اور نہ آپ نے ویڈو کے اندر کچھ چینجز کرنا ہے پس آپ نے سمپلی ویڈو کو ڈاونلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اس ویڈو کو اس شارٹ ریلز کو اپنے فیس بک پیچھ کے ریلز میں اپلوڈ کرنا ہے ریلز میں آپ لوگوں نے اپلوڈ کیس طرح کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس کو ریلز کے اندر اپلوڈ کرے تو پہلا اس کا watch time count नئی ہوتا لیکن ابھی اگر آپ لوگ شارٹ ریلز کو اپلوڈ کرتے تو شارٹ ریلز آپ کا watch time count ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ trending videos کو اپلوڈ کرتے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ وہی ویڈو کو download کریں جو سب سے زیادہ جس کے اوپر ویوز ہیں تو یہ ٹرنڈنگ ویڈیو ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ کا آج ٹائم بہت جلدی کمپلیٹ ہوتے ہیں ریلز آپ نے کس طرح اپلوڈ کرنا ہے یا آپ پر نیچے ریلز آپ نے ریلز پر کلک کرنا ہے اوپر ہے کریئٹ آپ نے کریئٹ پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ کریئٹ پر کلک کرے تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو سمپلی اپلوڈ کرنا ہے اور ہیشٹیک کو آپ نے لگانا ہے باقی کوئی بھی شیرنگ کرنے کے ضرورت نہیں یہ بہت جلدی آپ کا آج ٹائم پورا ہوگا تو اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کسٹن ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ کنٹک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرا انسٹرگرام کا لنک ہے میرا فیس بک کا لنک ہے آپ لوگ میرے ساتھ انسٹرگرام پر کنٹک کریں فیس بک پر کنٹن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل فری میں گائیڈ کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسن آئی اگر پسن آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ